بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایبریون ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں سہت و تندرستی کے ساتھ خوش رہیں آباد رہیں آمین سمم آمین تو آج میں بیو دے گی پلاو بریانی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو بنانے میں بہتی آسان اور بہتی زیادہ دلیشیس بنتی ہے تو اگر یہ ریسیپی آپ لوگ کو پسند آئے تو کانڈی میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کانڈی میری چینل کو بینہ سبسکرائب کیے بغیر مت چاہیے گا تو چلیے چلتے ہیں اب ہم اپنی ریسیپی کی طرف بیف دے گی بریانی بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے اس کی اخنی تیار کریں گی جس کے لیے ہم نے ہاف کیجی بیف لینا ہے بیف کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اب ہم یقنی کے نگر انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں تو 1 ٹی سپون سفیزیرہ لینا ہے 1 ٹی سپون سانف لینی ہے 1 ٹی بیل سپون سابود دھنیا لینا ہے 1 بڑی پیاس لینی ہے پیاس کو رفلی چاپ کر لینا ہے 1 ہول گارلک لینا ہے 1 ٹی بیل سپون سالٹ لینا ہے 1 ٹی سپون بادیان کے پھول لینے ہیں 6 ساتھ سابود لال مرچے لینی ہے اس کے علاوہ سات آٹھ کالی گول مرچ لینی ہے تین چار دارچینی کے ٹکڑے لینی ہے سات آٹھ لونگے لینی ہے تین بڑی لائچی لینی ہے اور دو تیز پتے لینی ہے تو یہ تو ہو گئے یخنی کے انگریڈینٹس تو اب ہم دیکچی میں تقریباً چار گلاس پانی اٹھ کریں گے اور پھر اب ہم اس میں گوشت اٹھ کر دیں گے اور سات ہی اس میں ہم باقی کے انگریڈینٹس اٹھ کر دیں گے اور اب ہم اس میں چار گلاس پانی اور اٹھ کر دیں گے تو ٹوٹل ہم نے آٹھ گلاس پانی اٹھ کر دیا ہے یخنی میں فلیم کو ہم ہائی کر دیں گے اس وقت تک جب تک کہ یخنی میں جوش آ جائے دیکھئے یخنی میں جوش آ چکا ہے تو اب ہم فلیم کو سلو کر دیں گے اور پھر کور کر دیں گے اس وقت تک پکائیں گے تب تک کہ گوشت کل جائے تو اب ہم بریانی کے سپائسز کی طرف چلتے ہیں دو تیز پتے لینے ہیں پانچ چھے لونگے لینے ہیں اور پانچ چھے سابت کالی گول مرچ لینی ہیں تین بڑی لائچی لینی ہیں تین چار بریانی کے پھول لینے ہیں کارٹر ٹی سپون پسیوی جائیفل جائیواتری لینی ہیں چار چھوٹی لائچی لینی ہیں چھوٹی لائچی کا مو ہم نے کھول لیا ہے آپ لوگ چاہیں تو چھوٹی لائچی کو کھوٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں 1 ٹی سپون سوفی زیرے لینے ہیں 1 ٹی سپون سالٹ لینا ہے سالٹ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی لے سکتے ہیں 1 ٹی سپون کوٹاو سابو دھنیا لینا ہے 1 ٹی سپون کوٹیوی لائچ لینی ہے اور 1 ٹی سپون پسیوی لائچ لینی ہے تو یہ تو ہو گئے تمام سپائسز جو ہم بریانی کے مسالے میں ایٹ کریں گے آلو آپشنل ہیں تو میں نے چار آلو لیئے ہیں اور بیچ سے کٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ 6-7 لہسن کے گلوپس لینے ہیں 2 انچ کا ادرک کا ٹکڑا لینے ہیں اور 6-7 ہری مرچے لینی ہیں ان تینوں کو ساتھ ہی گرائنڈ کر لینے ہیں چار ٹاماٹر لینے ہیں ٹاماٹروں کو سلائس میں کٹ کر لینے ہیں ہاف بنچ پودینہ لینے ہیں 6-7 ہری مرچے لینے ہیں 1 تھرڈ کپ یوگرٹ لینا ہے 3 پیاس لینی ہیں پیاس کو سلائس میں کٹ کر لینا ہے تو اب ہم یخنی کی طرف چلتے ہیں چیک کر لیتے ہیں تو یخنی ہماری تیار ہے گوشت ہمارا گل چکا ہے تو اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے یخنی کو چھان کر نکال لیں گے اور ساتھی گوشت اور گرلک کو بھی نکال لیں گے اس کے علاوہ یہاں پر چار آلو بخارے لیئے ہیں جو ہم بریانی کے مسالے میں ایٹ کریں گے تو اب ہم دیکچی میں تقریباً 1 تھرڈ کپ آئل ایٹ کریں گے آئل میں ہم پیاس ایٹ کر دیں گے اور پھر میڈیم ٹو سلو فلیم پر ہم پیاس کو زبردستہ فرائے کریں گے تو دیکھئے پیاس ہماری گولڈن کلر میں فرائے ہو چکی ہے تو اب ہم تھوڑی پیاس نکال لیں گے گارنش کے لیے تو اب ہم ٹماٹر ایٹ کریں گے تھوڑے ٹماٹر بچا لیں گے لاسٹ میں رائس پر ایٹ کریں گے ٹماٹر ایٹ کرنے کے بعد ہم پودینہ ایٹ کریں گے تھوڑے اسے بھی بچا لیں گے لاسٹ کے لیے اور پھر اس میں ہم تمام سپائسی سیٹ کر دیں گے اب ہم اس میں پساوہ ادھرک لیسن اور ہری مرچے ایٹ کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور پھر اس میں ہم آلو ایٹ کر دیں گے تھوڑا مکس کریں گے اور ساتھ اس میں ہم ہری مرچے ایٹ کر دیں گے تھوڑی پچا لیں گے لاسٹ کے لیے ہری مرچے ایٹ کرنے کے بعد ہم مسالے کو کور کر دیں گے اور آلو گلنے تک پکائیں گے میڈیم ٹو سلو فلیم پر یہاں پر ہم نے چاولوں کو پانی میں سوک کر دیا ہے یہ دو گلاس چاول ہیں تو دیکھئے آلو ہمارے گل چکے ہیں تو اب ہم اس میں گوشت آلو بخارے دونوں ایٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم گارلک کا پلپ ایٹ کر دیں گے اس طرح سے اب ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے دہی ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے ہلکا سا مسالہ بھونیں گے اور پھر کور کر کر ہم پکائیں گے تب تک کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے تو دیکھئے دہی کا پانی خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم مسالے کی خوب اچھے سے بھونائی کریں گے یہاں تک کہ اوائل سیپریٹ ہو جائے اوائل سیپریٹ ہو چکا ہے مسالہ خوب اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں رائس ایٹ کر دیں گے تمام رائس ایٹ کرنے کے بعد ہم یخنی ایٹ کر دیں گے یخنی کا لیول رائس سے تقریباً ڈیر سے دو انچ اوپر ہونا چاہیے تو یہاں پر ہم نے یخنی ایٹ کر دی ہے فلیم کو ہم ہائی کر دیں گے جب وائل آ جائے گا تو ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے تب تک کہ پانی خوشک ہو جائے جب پانی خوشک ہونے لگے گا تو اس میں ہم بچے ہوئے ٹماٹر پودینہ ہری مرچیں ایٹ کر دیں گے اور پھر ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے سلو فلیم پر اگر آپ چاہیں تو اس میں زردہ رگ بھی ایٹ کر سکتے ہیں کیوڑا وارٹر بھی ایٹ کر سکتے ہیں دم پر رکھنے سے پہلے ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب ہم ایک سائٹ سے مکس کریں گے اسے دیکھئے کیسے کھلے کھلے چاول بنے ہیں تو اب ہم اسے سرف کریں گے تو یہاں پر ہماری بہت زبردست بیو دے گی پلاو بریانی بن کر ریڈی ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ ریسیپی بہت زیادہ پسن آئے گی تو اسے ضرور سے ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈ بیک دیجئے گا تو میں انشاءاللہ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی زبردستی ریسیپی کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ رکھنی دنگ پسن کسی لگا مجھے گا رکھنے دیجئے گا